اسلام علیکم آج ہم اردو بچوں کے لیے تیسرا حصہ کتاب کا صفحہ نمبر اکیانوے پڑھیں گے بچوں ہم صفحہ نمبر اکیانوے پر زبر زیر اور پیش کو ملا کر بنائے گے الفاظ کے جملے اور عبارت پڑھیں گے بچوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں بابر کے پاس گاجر ہے باہر کالے بادل ہیں بارش ہونے کو ہے راجہ کے پاس بسکٹ اور دودھ ہے امی نے کہا سابون سے ہاتھ دھولو راجہ جھولے پر بیٹھ رہا ہے چوہا دور رہا ہے باہر سورج کی گرمی ہے ایک بار پھر سنیں بچوں بابر کے پاس گاجر ہے باہر کالے بادل ہیں بارش ہونے کو ہے راجہ کے پاس بسکٹ اور دودھ ہے امی نے کہا سابون سے ہاتھ دھولو راجہ جھولے پر بیٹھ رہا ہے چوہا دور رہا ہے باہر سورج کی گرمی ہے بچوں اب ہم نے نیچے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے سب سے پہلا جملہ ہے بچوں ہمارے پاس بابر کے پاس بچوں ہماری یہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے ہم اپنی عبارت کو پڑھیں گے بابر کے پاس گاجر ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے گاجر تو یہ ہمارا جملہ بنے گا بابر کے پاس گاجر ہے اسی طرح سے بچوں دوسرا جملہ میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے ہمارے پاس جملہ ہے کالے بادل ہیں ہماری عبارت میں لکھا ہے باہر کالے بادل ہیں تو بچوں باہر کا لفظ آپ نے یہاں لکھنا ہے تو ہمارے پاس جملہ بنے گا باہر کالے بادل ہیں اس کے بعد بچوں ہمارے پاس جملہ ہے ہونے کو ہے اور ہماری عبارت میں لکھا ہے بارش ہونے کو ہے تو بچوں ہم نے بارش کا لفظ یہاں لکھنا ہے اور جملہ بنے گا بارش ہونے کو ہے اسی طرح سے بچوں راجہ کے پاس بسکٹ اور ہے یہاں پر خالی جگہ پر کرنے کے لئے ہم اپنی عبارت میں دیکھیں گے راجہ کے پاس بسکٹ اور دودھ ہے تو بچوں دودھ کا لفظ ہم یہاں پر لکھیں گے اور ہمارا جملہ بنے گا راجہ کے پاس بسکٹ اور دودھ ہے اس کے بعد بچوں ہمارے پر جملہ ہے امی نے کہا سے ہاتھ دھولو بچوں ہماری عبارت میں لکھا ہے امی نے کہا سابون سے ہاتھ دھولو بچوں ہم سابون کا لفظ یہاں لکھیں گے تو ہمارا جملہ بنے گا امی نے کہا سابون سے ہاتھ دھولو اس کے بعد اگلا جملہ ہے بچوں ہمارے پاس راجہ پر بیٹھ رہا ہے بچوں ہمارے پاس جملہ ہے راجہ جھولے پر بیٹھ رہا ہے تو جھولے لفظ بچوں ہم نے یہاں پر لکھنا ہے تو ہمارا جملہ بنے گا راجہ جھولے پر بیٹھ رہا ہے اور بچوں ہمارے پاس یہ جملہ ہے دوڑ رہا ہے اور ہماری عبارت کے اندر جملہ ہے چوہا دوڑ رہا ہے بچوں چوہا کا لفظ ہم یہاں پر لکھیں گے تو ہمارا جملہ بنے گا چوہا دوڑ رہا ہے اسی طرح سے بچوں اگلا اور آخری جملہ ہمارے پاس باہر کی گرمی ہے اور ہماری عبارت میں بچوں لکھا ہے باہر سورج کی گرمی ہے تو بچوں سورج کا لفظ ہم یہاں پر لکھیں گے تو ہمارا جملہ بنے گا باہر سورج کی گرمی ہے بچوں یہ تھا ہمارا صفحہ نمبر 91 جس پر ہم نے زبر زیر اور پیش کو ملا کر بنا گئے الفاظ کے جملے اور عبارت پڑھی اور نیچے ہم نے خالی جگہ پور کی